موسیقی کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کو نوج کے کھا رہے ہیں کون سر یہ حکمران یہ میں نام کیسے لوں سر بہت سارے آج کل کے آپ سنیریو دیکھیں پاکستان کا اس میں جب ملک کے محافظی ملک کو لوٹنا شروع کر دیں یا ملک کو ہی دیواریں ہی لانا شروع کر دیں یا گھر کے دیواروں میں نقب لگانا شروع کر دیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کے بچے بدزن ہو جاتے ہیں اس ملک سے آپ بدزن ہو جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں نے جہاں ساری زندگی ہم نے یہ کہا کہ نہیں نہیں بیچا اپنا پاکستان اپنا ملک اپنا سب کچھ اپنا دین اپنا مذہب لیکن ہم تو خود یہاں باغی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو بچوں سے ہم کیا گھلا کریں گے بچوں سے بچوں سے کیا گھلا کریں گے سے میں کنفیوز ہو گیا ابھی تک میں ٹھیک تھا میں آتا ہوں آپ کے سوال کو ساتھ ہی شامل کرتا ہوں میں چارہ تین چار بندوں سے کٹھے بات چیت ہو بچوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں پا رہے بتائیں پھر ہم کیا میں سمجھ یہاں میں آپ کی میں ابھی وہی بتاتا ہوں میں پہلے دن سے وہی تو سلوشن دے رہا ہوں کہ امی جو ہے نا امی وہ بتا سکتی ہے کہ ابھی کا پاکستان کسی امی نے ہی خراب کیا نا نائنٹین سکسٹی فائی میں امی تھی وہ نہیں نائنٹین فورٹی فائی میں امی تھی وہ جو دو نمبر لوگ اس وقت ہمارے پاس ہیں نا جو پولیٹیشنز ہیں سیبل سرویس میں ہیں آرن فورسز میں ہیں جتنے بھی دو نمبر ہیں دیکھیں ان کی امیہ تو فورٹی فائی میں امیہ تھی نا انہوں نے تباہ کیا نا اس وقت تو اس وقت جو آپ کے بچے ہیں وہ دو ہزار دو ہزار پچاس میں جا کے پاکستان کو نوسی طرح نوچ رہے ہوں گے نا میرے اور آپ کے بچے تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ابھی اس وقت اس وقت تو ہم پہلا کام دیئے تو کریں نا کہ اس کو رکیں جی وسیم صاحب آپ مجھے بہ بہر کہہ رہے ہیں انمیوٹ کا آپ انمیوٹ کریں نا میں نے آپ کو کہا ہے انمیوٹ کریں جی اسلام علیکم سر جی سر کیا حال ہے خریت ہے الحمدلہ سر میں بہت ایکسائیڈڈ ہو رہا ہوں آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا جیسے آپ بھی انمیوٹ کریں جی جی وسیم صاحب آپ بہت کر رہتی ہے جی جی یہی پوچھ رہا تھا کہ جو لیڈر ہیں وہ تو مطلب جیسے آپ بہ رہے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ جو ہے اس پہ تو کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا کیا انہوں نے جو ہے نا ایک جو ہے نا گدر مچایا ہوئے پاکستان تو مطلب ہم کیا کریں ہم تو ہمیں پتا بھی ہے یہ جو ہے نا اس سب چور ہیں کوئی بھی اچھا نہیں ہے تو کس مطلب لیڈرشپ کیسے دیکھی جائے کون صحیح لیڈر ہے یہ کیسے پتا جائے ہم تو مسلمان ہمیں تو پتا ہے کیسے دیکھنا ہے نا لیڈر کو اس وقت نا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون چور نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو چور نہیں ہے وہ کمزور کیوں ہیں یاد رکھئے گا جو در پوک کیوں ہیں یہ ہے اصلی سوال یہ ہمارا جو بھی تو ہم میں صحیح ہے نا مطلب ہم ہی تو کرتے ہیں ہم کو سلیک جب تک ہم نہیں خود کو ٹھیک کریں گے کیسے صحیح ہوگا بتا رہا ہوں نا ایسی ٹھیک ہوگا کہ آپ کو اور مجھے نا اپنے بچوں کو بہت سے ڈرانا بند کرنا پڑے گا چوری کرنا نہ کرنا ایک چھوٹا گناہ ہے یاد رکھئے گا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے میں بتا رہا ہوں نا اصلی بیماری یہ ہے چور تو ہر دور میں آئیں گے رہیں گے ہر ایک کی پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ جسٹیفیکیشن کہاں سے آتی ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور کسی اور سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار دے گا اللہ کے سوا سر بچپن سے یہ ہی مطلب بتایا نہیں کہ ابھی تو تھوڑا پتا چل رہا ہے کہ ایسے ہوگا یہ دنیا ایسے ہے بچپن سے ہی بس دنیا ذہن میں جوانہ ڈال دی گئی ہے وہ ابھی ذہن سے وہ اس سے نکل ہی نہیں رہے ہم کوشش کرنی ہے نا غلط طریقے سے کوشش کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کے بچے ہیں نہیں سار مریعہ بھی شادی نہیں ہوئی اچھا تو پھر آپ اپنے اوپر محنت کریں یا چھوٹے بہن بھائیوں پہ کہ دھمت کے ساتھ زندہ کیسے رہتے ہیں اور وہ بھی صرف اللہ کے سارے صرف اللہ کے سارے زندہ کیسے رہتے ہیں پاکستان میں جو اپنے آپ کو مسلمان کیا کہ نا ذرا اسلام کی طرف رخ کرتا ہے نا تو وہ صوفیزم کا رخ کر لیتا ہے وہ تذکیہ کر لوں میں اور بس وہ اپنے لیولز اوپر کر لوں اللہ کی قربت کے لیے میں اپنے اندر سے صفائی کر لوں اور آپ یہ یاد رکھئے گا تذکیہ نفس کرنا جو ہے نا تو بہادری نہیں ہے یہ یاد رکھنا بہت بہت جملہ ہوتا رہا ہوں بہادری ہوتی ہے کسی اور کا تذکیہ نفس کروانا یہ بزلوں کا کام ہے یہ ڈرپوکوں کا کام ہے کہ میں اپنی اپنی سوچوں اپنے کسی بیسمنٹ میں جا کے چھوپ جاؤں گناہ سے بچ جاؤں یہ اسلام وائد دین تھا جس نے کہا تھا کہ پوری امت کا ذمہ لے کے آئے ہیں آپ ایکچلی میں اسلام کے ہی احکام یہودیوں کو بھی ملیتے ہیں اللہ کی ہاں تو صرف اسلام ہی ہے نا اور ان کے بھی سکالر یہی کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا نا کہ جب ہم نے دنیا کا چھوڑ کے اپنی اپنی شروع کی ہے تب سے اللہ نے ہمیں عذاب میں ڈالا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا نا اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دین قائم کرو ان لوگوں نے دون امری سے کہا ہے کہ میں اپنے اندر دین نافذ کروں اس کو اقامت دین کہتے ہیں ایسے کچھ چور اور اسلام میں فراڈ کرنے والے یہ دو نمبر لوگ ہیں یہ اسلام میں فراڈ کی ہیں اب آپ دیکھیں نا امنان خان نے بھی وہ یونورسٹی کھولی تو وہ صوفیزم کی یونورسٹی کھولی سنت کا نام لیتا ہے اور مدینہ کیا کہتے ہیں اس کو دیاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو با یزید بستامی اور اولیاء اکرام اور مزار اور all of that stuff اور it's okay i get that کہ تمہیں تمہیں بھی تم بڑے اولیاء کو من بھئی اولیاء کے ایک موڈل تھا جو امن کے دور کے اندر انہوں نے ایک ایک گھر کے اندر جا کے نور پھلانا تھا جنگ کے دور کے اولیاء کے نام کیوں نہیں لیتے مطلب یہ جان کیا ایسے کرتے ہیں یہ آسان راستے ہوتے ہیں یہ لیڈرشپ کا لفظ اور اتنی بڑی غلطی ٹکے پہ نہیں ہو سکتی میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا اپنے بچوں کو تو مجھے پتا ہوتا ہے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہمیں پتا نہ ہو کہ اصل میں خطرہ کی اس چیز کا ہے بچوں کو یہ ہو نہیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ پتا نہ ہو انسان کو یہ جان کے فراد کرتے ہیں اسلام کا نام ڈال کے وہ الی چیز بیچنا اتنا آسان ہوتا ہے نا کہ جس میں جان نہ جاننی پڑے اور اللہ اللہ بھی اللہ اللہ کرتا رہوں تاکہ دین کا کوٹا بھی پورا ہو جائے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا پاکستان میں ٹرنڈ ہے نیازیں کرا دو دیکھیں بکرے دے دو اور اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو سالیں باقی کے سارا کچھ کرتا ہوں بے شک سال میں ہر مہینے کرتے ہوں گے لوگ اور بڑے جی اللہ والے لوگ ہیں نیازیں چلتی ہیں دیکھیں چلتی ہیں صدقہ چلتا لوگوں کے ہاں گیٹ پہ لوگ بزدور اور بیوائیں اور غریب بیٹھے ہوتے ہیں کھانا لنگر چل رہا ہے دنیا کے لیے کیا کیا دنیا کے لیے میں نے پیسے لوٹیں اور کیا کیا سمجھیں میں نے بزنس کیا میں نے پیسے نہیں بھی لوٹے اور میں کہتا ہوں آپ حلال بھی کمایا آپ نے اپنے لیے کمایا نا اور ہر پاکستانی عورت سپیشلی عورتوں سے میرا گلا ہے کیونکہ اصل میں عورتوں نے دو نمبری کی اپنے بچوں کو صحیح بات نہیں بتاتی اور مجھے گلا کیوں ہے انہوں نے خود کتابیں نہیں پڑی بچے ان کی گود میں پل رہے ہوتے ہیں جابتا کو ہاف کرپٹ یہ کر دیتی ہے اس کو لاعلمی میں ڈال کے اور دو نمبر لوگ آکے پھر اپنے علم دے رہتے ہیں تو وہ اپنا ایکوشن پوری کر لیتا ہے تو میں پاکستانی ماں کو جتنا بلیم کرتا ہوں میں کسی اور ہے ایک فرد کو نہیں بلیم ایک شعبے کو نہیں بلیم کرتا ہوں پاکستانی ماں کی دو نمبری کی وجہ سے اگر وہ کہتی نہ کہ تیرا جو باپ ہے نا وہ ترے آدھی باپ بتا رہا ہے خود کتاب پڑتی تو بتاتی نا بچہ جس عمر میں اللہ نے ماں کو دے دیا تھا نا اس عمر میں اس کو حقیقت بتا دی جاتی بارویں تیرویں سال تک تو کوئی اور اس کو کرپ نہ کر سکتا مگر نہیں اب میں کوئی یہ نہ سوچے کہ پاکستانی باپ کو بلیم نہیں کرتا ظاہر ہے لیڈرشپ تو باپ کے پاس یہ نا اصل میں تو دوزخ میں وہ سڑے گا کہ جب گھروں میں دیکھیں گے آپ حضرت کہ آپ ایک وارٹر کولر باہر لگا دوں کوئی پیاس لگی ہوگی تو آگے پانی پی لے گا اور کیا اندر سے تسکین کیا رہی ہے میں نے اللہ کا کام پر اللہ کے قریب ہو گیا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے اپنے آپ کو سائنٹسٹ آف فلسفر اپنے آپ کو میتھمیٹیشن آف سکالرز مولوی کامن سینس کے خلاف بات کرنے والا بندہ بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں دیس پیپل آر تھیوز کرکس یہ چور ہیں اسلام چوری کرتے ہیں یہ لوگ اسلام چوری کرتے ہیں اور کیا ہے اصل میں اسلام کامن سینس ہے آگ لگی ہوگی تو بچوں کو بچائیں گے باب میں نماز پڑھوں گا پہلے میں بچے کو بچائوں گا گھر میں آگ لگی ہوگی تو میں کیا پہلے نماز پڑھ کیا ہوں گا بچے کو بچانے کامن سینس کی باتیں نا جو لوگ کامن سینس کے خلاف بات کرے اس کا مطلب ہے کوئی اجنڈا ہے چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ تاریخ جمیل ہو چاہے وہ جو بھی بڑا سکالر ہو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو چاہے وہ ریلیجیس لیڈر ہو جو کامن سینس کے خلاف بات کرے گا وہ مسلمان اسلام کے اندر کیسے آ سکتا ہے اسلام کی کوئی نئی کامن سینس نہیں ہے اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی اگر نماز کا ٹائم ہوا ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور راستے میں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ کی اور آپ کی مسجد کے بیچ میں تو آپ کہیں نماز پرنٹ کے جائیں گی اس وقت جان کے اوپر امار بن جاسر رضی اللہ عنہ میں آپ کا تفصیلی واقعہ نہیں سنا رہا میں آپ کو اگر جان کے اوپر بات آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت قرآن پاک میں دیوئے نبی اسلام نے ہمیں اجازت دیوئے کہ اگر کوئی تلوار گردن پہ رکھ رہا ہوں نا تمہاری کے جان اور کہے کہ اللہ کو غالب دیتا ہو یا نبی اسلام کو غالب دیتا ہو اور اگر تلوار پھرن لگے تو بے شک دے دو کہ انسانی جان اس وقت بچانا ضروری ہوا ہے یہ اوپشن تک دیوئی ہے اللہ نے وہ تو اللہ کے بردوزیدہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کاٹ دے گلا ہم نہیں کچھ کریں گے وہ ایک الگ لیول ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس سنس کو پریویل کروایا ہے کہ سب سے پہلے تو جان بچا کسی کی جان بچا یہ نہ ہو کہ کہ لوگ زندہ ہی نہ بچیں تو اسلام کے کیا کملے کرنا ہے اس کا آپ لوگوں کو بچانے کے لیے اسلام آیا ہے لوگوں کی آخرت اور دنیا دونوں کو بچائیں گے آپ اب کیسے یہ یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے کوئی دو دو روپے کی باتیں کر کے نام اسلام کا لگا کے اپنی جان بچانے کا نیچے نسخہ لگا لیتے ہیں سب خرید لیتے ہیں یہ تو ہمارے بچوں کو تو فلسطین نہیں جانا پڑے گا ہمارے بچوں کو تو یمن نہیں جانا پڑے گا نا ہاں تو ٹھیک ہے بس لنگر بانٹو بیواؤں کو وہ کپڑے دے دو سلائی مشینیں دے دو صدقہ خیرات حج کرنے جا رہے ہیں مجھے اللہ نے بلا لیا ہے یہ دیکھے ہی پاکستان میں دیکھے ہی جملہ اللہ نے بلایا ہے کبھی ایک عرب نے نہیں بولا پاکستان میں ہر بندہ ایک کہتا ہے اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے آپ کبھی سوچیں یہ دو نمبر پاکستانی انڈینز اللہ نے مجھے گھر بلا لیا ہے حیاء اللہ الصلاح کی آواز پانچ دفعہ آتی ہے اللہ انہی لفاظ کے طرح بلا رہا روز تب نہیں گئے کبھی ادھر بغیر کسی آواز کے طرح تمہیں اللہ نے گھر بلا لیا سوچیں درہا اللہ جب بلاتے ہیں تو حیاء اللہ الصلاح کی آواز آتی ہے وہاں تو نہیں کوئی کچھ جاتا سب فجر کی صفحیں خالی پاکستان میں اور حج کا کوٹہ پورا کیا ہوئے ہیں اوور اوور فلو رہے ہیں بی آئی پی تو گورنمنٹ حج تو یہ وہ حج حج کی نماز نے خالی پڑی بھی فیشن ہے ان لوگوں نے فیشن بنائے ہوئے اسلام کو اور کچھ بھی نہیں اور اپنے تذکیہ کے لیے نا ساری اپنے اس سیلف سیٹسٹیکشن کے لیے کہ میں نے حج کر لیا ہے بے شرم ہے اور کوئی بھی نہیں اٹلیسٹ اپنے آپ کو دو ٹریڈ دے دیں سچ بولنا شروع کر دیں اپنے آپ سے لوگوں سے بے شک جھوٹ بولیں میرے کہنے سے کہاں رکھنا اپنے لوگوں سے جھوٹ بولیں کہ آپ بہت بڑے مومن اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں بس اور پدہ چلے سونے سے پہلے آنسو آئیں گے اور واقعی میں ایک دو نمبر آدمی ہوں کیونکہ اپنے آپ سے بندہ نہیں جھوٹ بول سکتا جب اکیلہ ہوتا ہے دوسرا اپنے اور اپنے اندر بچوں کے اندر حیمت پیدا کرنی کوش کریں کہ چل سلانگ مار کوئی بات نہیں خون ہو خون نہیں ہوگا نا کوئی بات نہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے مجھے ہی پتا کر رہا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کس دن کیا کرنا پڑتا ہے ایک باپ کے طرف سے مجھے سوچنا آتا ہے میرے تو اپنے بچے ہیں جب ان کو میں ڈھکا دیتا ہوں نا کہ بٹا ایسے نہیں بڑے ہونا چلیں شباش انہیں نکلے گا تو ابھی تھا کہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تم چلو گر پڑھ کے آؤ اور پھر دیکھیں گے بچ گئے تو انشاءاللہ اگرہ قدم اٹھائیں گے یہ کرنا پڑتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی مگر یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں اور سمجھیں کہ ہاں جی نواز شریف چور ہے تو بینظیر چور ہے تو وہ کیا نام اس کا عمران خان چور ان کو کیا کیا قصور ہے نائنٹین فورٹی فائیس کی ففٹیس کی جنریشن کے بچے ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کہ کیا کیا لوگ کیا کرتو تھے اس وقت پاکستان کے عیوب خان اور یہ کیا اس کے بعد یہ جو یایہ خان لیاکت علی خان اور آدیس بیپل کیا کیا کرتو تھے آپ ہمیں پتہ ہے یہ اسلام کہاں سے پہنچائیں تک ویٹ کرتا تھا عیوب خان کے جان ایف کینڈی کی بیوی کا پاکستان آئے گی سوچیں تھا اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا نہیں تو اس نے تو پتہ نہیں کیا ادھم مچایا ہوتا یہ خات لکھ لکھ کے بلاتا رہتا تھا اسو اس کو گاڑی میں بٹھا کے مشہور کرتا تھا میری گل فرینڈ ہے سوچیں ہوں سب پاکستان کے کہلاتے ہیں یہ پاکستان کا لفظ بول کے نا اس چیز کو انڈرمائنڈ اور بھول نہ جائے کریں کہ پچھلی جنریشن نے کیا کہ ہمارے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کی بہت خوبصورت سازش تھی پچھلی دو نسلیں پاکستان سے ہمیں اس لیس ہمیں پتہ ہے کہ کنان پاپ کی آواز ہم تک اللہ نے پچھائی ہے کہ بھئیہ دھوکہ دینا ہے تو دو دنیا کو دو اپنے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اللہ اندر سے آواز لگاتے ہیں اندر سے اللہ آواز لگاتے ہیں شہرک سے بھی قریب ہونے کا مطلب یہ آیت کا کہ میں تجھے اندر سے آواز دوں گا کہ پیٹا کس کو کس کو دھوکہ دینا کی کوشش کیے دے اپنی ماں تک کو دھوکہ دے دے گا اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دے گا تو سو اس اپرابلم بس دو ٹریٹ اس وقت چاہیں چور ہے یہ ارزانی ہے یہ شیخ رشی ٹائپ کے جو مو پہ بولتا ہے میں زنا کرتا ہوں روز ہوت مو پہ بولتا ہے اور اس کو دو میلین ٹوٹر فالو اور اس جیسا بننے کے لیے پورا پنڈی کے لڑکا تیار ہو رہا ہے خیر ہے کرنے دیں اپنے آپ کو اندر دو ٹریٹ کریں چور یہ جو شریف فیملی کی طرح چور کرنے دیں چوری دو ٹریٹ اپنے اندر پیدا کریں بس سچ اپنے آپ سچ بولنا ہے اور اللہ سے صرف اللہ سے ڈرنا ہے کہ بھئی موت صرف اللہ دے سکتا ہے اگر یہ بندہ اس ڈر میں مالا گیا نا کیا یہ ہو جائے گا وہ علا محکمہ اٹھا لے گا تو وہ علا محکمہ وہ علیہ بردی والے اٹھا لیں گے تو آدمی والے اٹھا لیں گے تو پولیٹیشن والے اٹھا لیں گے مولوی مار دیں گے مجھے یہ ڈر ہے نا آپ کو تو پھر تو اسلام پہنچے نہیں تا آپ رکھتا خدا نا خاصتہ اس حالت میں مارے گئے تو آپ تو شرک میں مارے گئے نا کہ کوئی اور مارے گا مجھے تو یہ جو صوفیزم کے ماننے والے ہیں نا میں ان کو ایک واقعہ سناؤں انہی کے بھائی عزید بستامی کہیں ان کی روحیں کہاں آپ جائیں ڈسکولیفائی ہو جائیں سارے اپنے آپ کو بڑا مرید کہتے ہیں سب سے بڑے مشرق یہ خود ہیں بھائی عزید بستامی کے اپنے میں آپ کو کول سناؤں نا ان کو کیا بتاؤں اب اس وقت پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا محاذبہ تو کریں نا کہ میں کتنا اپنے آوے سچا ہوں اپنے اپنے آگے تو شرمندہ ہوں اپنے بچوں کے سامنے ہیرو بننا کون سا بڑی سائنس ہوتی ہے تو ہر چور بھی اپنے بچوں کے آگے جسٹیفائیڈ ہے نواز شریف اپنے بیٹوں کے آگے ہیرو ہے جو مرضی کر لیں پوچھ لیں ان سے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پہ بھی لے لیں مریم نواز سا واقعی میں ہیرو سو اس لیے اپنے باب کو جب بندہ ڈینس ہوتا ہے نا تو بائیس بائیس اس میں ایسے ہی ہوتا ہے سو کہیں نہ کہیں تو جسٹیفائی کیا ہوئے نا انہوں نے تو پرابلم is not them the problem is me and i need to be honest with myself کہ میں کس لیول پہ دو نمبر بھونا ہوں کس لیول پہ جھوٹا ہوں اپنے آگے دھوکہ دیتا ہوں جب تک یہ نہیں ہوگا کسی اور وہ کہنے کا کیا حق ہے میں